ہیلو اپی بارن بیلکم بیک ٹو مائی چینل تو پھر سے میں مل گئی ہوں آپ سے یہاں پہ میں نے بس دوئی بار بلوک سوٹ کیا اب مجھے شوٹ کرنے میں تھوڑا تھوڑا اچھا لگنے لگ گیا تھا تو یہاں پہ انو بھی ریڈی ہو گئی تھی آج وہ نکل جائے گی چار دن کے لیے آئی ہوئی تھی تو بس ہسپنجوں گیاں گے لینے کے لیے اور گھر میں کام والی آئی ہوئی تھی سوڑے کا ٹائم تھا سوڑے ہی انو نکلے گی دس بجے تک کیا سپاس رڈی ہو گئی تھی اور بس یہ ہیں کام والی ہمارے یہاں جو لگی ہوئی ہے جھاڑو پوچھا برطن کے لیے اور ممہ یہاں پہ بنا رہی تھی پوری وغیرہ انو کے لیے کہ انو کو پوری بہت پسند ہے ممی کے ہاتھ کی سبجی قدو کی جو سرسو والے ہوتی نا کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ممی بنائی ہوئی تھی تو یہاں پہ فٹا فٹ سے بنا رہی تھی تاکہ انو کھا لے دیکھے پوری اور ساتھ میں کھیر بھی ممہ بنائی تھی اور ردی بھی اڑ گئی تھی ردی بھی پوری پر نظر تھی کہ یہاں نانی پوری دے ہو کھا ہے اور پھر چلتے آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے صبح صبح ہمارے مائکے میں تو ایک چیز میں آپ سے بولوں گے اگر آپ بھی دپریشن میں چلے جاتے ہیں یا تناو یا ڈر یا گھبراہت آپ کو ہوتی ہے نا تو ایک بار آپ جرور نیورو سرجن ڈاکٹر کو دکھائیے تاکہ وہ آپ کو دوا دے اپنے آپ اکیلے دیکھیں فائٹ کریے پوزیٹیو رہیے نیگیٹیو اتنا ہاں بھی ہو جاتا ہے نا جیسے کہ میرے اندر اتنا ڈر بڑھ گیا تھا تمام بیماریوں کو لے کر کے میں اکیلے کیسے بچوں کو سمحلوں گی ہسپین جی کا ٹرانسفر کا لے کر کے تو یہ سب تھا تو اکیلے فائٹ تو کریے ساتھ میں آپ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے ڈاکٹر بھی ہیلپ لینی چاہیے یہاں پہ پاپا ممی پوزہ کر رہے تھے اور جب میرا پاپا پوزہ پہ بیٹھتے ہیں تو ممی سب چھوڑ کر کے آ جاتی ہیں پوزہ پہ تو یہ نیکسٹ ڈے کا ویڈیو ہے جب انہوں جا چکی اور پرنسیب آ چکی تھی کوچنگ سے بیگ رکھا ہوا تو اس کا باہر چلتے دیکھتے ہیں اہلی ملا جوگی برونو برونو دیکھیں یہاں سے پہرہ وارجی لگائے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ چلو ہٹو مجھے ڈسٹم مت کرو میں شکار پر لگا ہوں گا کہ کون یہاں سے آ جا رہا ہے یہاں سے بیٹھ کے وہ مین گیٹ تک دیکھتے رہتے ہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ان کا یہی رہتا ہے یہ چیز اور آلسی ہے ایک نمبر کے لیکن برونو صدت سے ہیں ہمارے گھر کے سب سے مین اور سب کے لادلے بھی ہیں یہ یہاں سنکی نگاہ وہاں تک ہے وہ پورا وہاں دیکھیں گے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے جو ان سے لگے گا کہ نہیں پچانکا پھر ان کو بھوکنا سٹارٹ کر دیتے اس طریقے سے یہ آئی تھی اور جیسا کہ دیکھا ہے بلاغ میں اور وہ دو دن تھی یہاں پہ آج چلی گئی صبح اور بس ہم لوگ بھی کل نکلیں گے کل صبح والی کل کہہ رہا ہے سوری بس ہم لوگ بھی آج نکلیں گے شام میں واپس سلطان پور اور اس طریقے سے ہے اور پرنسی آ رہی میرے خیال سے لے کے پرنسی آئی پرنسی لے کے گئی ہے ہم لوگ بھی نکلیں گے آج شام میں اور پرنسی ہے جو ردی ٹکٹو کو لے کر کے گئی ہے ابھی ابھی کوچنگ سے آئی وہ ردی کو کریونس کلر ہے جو ان کی انوماسی نے پیسہ دے کر کے گئے ہیں کہ ردی کی نے کریونس کلر لینا ہے بڑا والا جو سیٹ آتا ہے اور ٹکٹو کو یونکون کا باکس لینا ہے دونوں لوگوں کا دے کر کے گئی تو وہی دونوں لینے گئی ہیں اور اب میں پہلے سے کافی جہدہ حد تک کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گئی ہوں ماترانی کے کیپہ ہے بھگوان کی کیپہ ہے بہت ہی بری سیچویشن سے میں چل رہی تھی میں بیان نہیں کر سکتی کسی دن فرصت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیا کیسے میرے ساتھ ہو رہا تھا میں کتنا ڈپریشن میں چلی گئی تھی لیکن اب سب ٹھیک ہے تو بس آج نکلنا ہے شام میں واپس اپنی طرف اور من میں افسوس ہے لیکن اچھا بھی ہے بجوں کا سکول چھوٹا ایکزام چھوڑانا پڑ گیا سڈلنی آنا پڑ گیا ہے یہاں پہ پھر ڈاکٹر کو دکھایا ہے بہت زیادہ ہو گیا تھا لیکن کہتے ہیں بابا بھولے نات کی جب کرپا ہو بابا بھولے نات کی کرپا ہو تو کہتے ہیں سب جو ہوتا ہے نگرہ کر جاتا ہے یہ والا رہتا ہے تو بس باتیں شاتیں کرتے کرتے برونو یہاں آگے سوچیں کہ ہم باہر جائیں گے ان کو بھی لیتے جائیں گے اور آرشی بھی آمار ٹیل رہے ہیں بھائی آشورہ ہے گھر میں گھنٹی کی آواز آئی رہی ہے پاپا پوزہ کر رہے ہیں تو اس طریقے سے چل رہا ہے تو چلیے یہ بلوک ایسا لگ رہا ہے آپ کو اور مند میں کوئی بھی سوال ہو کمنٹ ضرور کریے گا اپنا پیار سپورٹ بنائے رکھے گا کیونکہ آپ میری چھوٹی سی پیاری سی فیملی ہیں اور بس آپ لوگ کے ساتھ کی ضرورت ہے چوکلیٹ مارسی دلائی مارسی دلائی یہ پرشات کھا رہے ہیں اور یہ برونو کو کھلا رہے ہیں برونو کو کھا لیا کھا لیا برونو برونو کھا لیا چوکلیٹ یہ ردی والا کلر ہے دیکھو یہ دکھاؤ کلر خوش ہو یہ کلر سے خوش ہو یہ کلر سے یہ کہہ رہے ہیں سموسا مارسی چھوٹے 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 نہیں نہیں رونے لگے گا یہ آگے ہیں اور یہ دروازہ میں نے کھول دیا انویٹر کی لائٹ سے تھوڑا اندھیرہ اندھیرہ آ رہا تھا اب ایک دا مجھے مجھے واشنگ مسین میں کپڑے تھے اس کو بھی دھولنے کے لیے ڈالنے کہ یہاں پہنٹیں دے پانی اور پانی ہی نکل جائے تو اس کے بعد چلو کر دیں گے تو یہ چل رہا ہے موسیقی موسیقی ہوتا ہے نا پاپا اس کو صحیح کریے ایل بنانا ہے ایل ایسے بنتا ہے نا پاپا تو یہاں پہ پاپا پانی ڈال رہے تھے پودھوں میں اور ارش بھی یہاں لگے ہوئے تھے یہاں پہ ردھی بھی لگی ہوئی تھی بگل دکان پہ گئی تھی ممی مجھے ساری دی ہے بلاؤج دی ہے ریڈی میٹ سلا ہوا ماں ہوتی ہے نا تو ماں سوتی ہے اپنی بیٹی کو کتنا دے دیں یہ والا حال ہوتا ہے تو بس یہ ہے ساری یہ میلہ اور ایک بلاؤج یہ ہے ممی دو دے رہی تھی بلیک رنگ کا ہے ریڈی میٹ والا بھی بلاؤج جاتا ہے وہ ایکسٹر میں دی ہے اور ساری ہے تو نہ سب میں گھر لے کے جانے والے اپنے ساتھ باکی پرنسی ہے تو فینلی اس دودھ کا چائے بننے لگ گیا اور پھر ہم لوگوں نے چائے مل کے گھر پر بیٹھ کے پیا چائے بہت پسند ہے مجھے چائے لور ہوں میں دن میں اگر چار پانچ بار مل جا تو مجھا ہی آ جاتا ہے چائے کا پتہ نہیں کیوں مجھے چائے اتنا زیادہ پسند ہے آپ لوگ میں سے بتائیں گے آپ لوگوں کو چائے پسند ہے کی نہیں ہی کمنٹ کر کے جرور اور جو لوگ چائے لگے وہ بھی بتائے گا کہ ہاں چائے مجھے پسند ہے تو بس یہاں میں کپ لگا رہی تھی فٹا پٹ سے شام والی ٹرین تھی پرنسی کھانا بھی بنا رہی تھی ساتھ ملے جانے کے لیے پوری اور سبجی ساتھ ملے جانے کے لیے پوری اور سبجی ساتھ ملے یہاں پہ چائے میں چھانے گئے تکٹوک آگئی دیکھ رہی تھے وہ بھی سوچے کی تھوڑا سا ہاں دیکھا جاتے ماما ویڈیو شوٹ کریں آج کل ٹک ٹک کا بھی من کرتا ہے ویڈیو اگر دیکھ بچے جاننے لگ جاتے ہیں نا دھرے دھرے کہ ہاں ممی کیا کری تو وہ بھی تھوڑا سا ایکشن وغیرہ کر دیتی ہے میں نے ٹک ٹک کا بھی ویڈیو پرسندری ڈالا ہے میری چھوٹی سی بیٹی کا بلوگ اس کو بھی جرور دیکھے گا میرے چینل جو اس نے ایکٹیویٹیز خود سے کیے موبائل لے لے کر کے بلوگ بنائی ہے وہ میں نے آلڈی ڈالا ہوا اپنے چینل پر جرور دیکھے گا سارے بلوگ دیکھئے ہر بلوگ اپنے آپ میں الگ ہے اور کچھ نہ کچھ بلوگ سے آپ کو جانکاری بھی ملے گا تو بس یہاں پہ چائے میں فڈا فڈ سے چھاند لوں گے سب کے لیے اس کے بعد دیریکٹ میں ٹرین میں آپ کو دکھ رہی ہوں تو ٹک ٹک بیٹھ گئیں اوپر اور درش بھی بیٹھ گئے ہیں اوپر اور بس ہم لوگ آدھے راستے پہنچ گئے ہیں نیشہ کو لے لیا ہے کیسے سسرال بیچی میں پڑھتا ہے مہوائی ماں وہیں تو پھر وہاں سے لے لیا نیشہ کو بھی اور ہجبن جی بھی ہیں اور بس ہجبن جی آئے تھے لینے کے لیے تو سب لوگ تھے درش جو ہیں وہ سو گئے ہیں درش ابھی سونے کا نام نہیں لے رہا سیٹ ایک دم فل ہم لوگوں کو مل گئی اور بچے نا ٹرین میں جانتے نا کبھی اوپر چڑھنا کبھی نیچے بیٹھنا یہ سب ایکٹیوٹیز کرتے رہتے ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں واپس سلطانپور اور ٹرین کی کھڑکی کے پاس بیٹھنا بچوں سے لے کے بڑے تکو لوگوں کو پسند ہے آپ لوگوں کو پسند ہے کی نہیں جب ٹرین کی کھڑکی والی جو سیٹ رہتی ہے بڑا مجھ آتا ہے اس پہ اور ارش جو ہیں سو رہے ہیں درش تو اوپر سے نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں اور ردی ہے یہاں پہ بابا جی سے بات کر رہی ہے تو بابا جی کو سونا بھی تھا تو ہم لوگوں نے کہا سیٹ کھا لیے بابا جی آپ سو جائیے در سائیڈ تو وہ پھر پھر لمبے لمبے پسر گئے تو یہاں پہ ہزبن جی دکھا رہے تھے لوپی مائی کا درشن کرنے گئے تھے اسٹیشن پہ ہزبن جی ملے ہم لوگوں کو تو وہ دکھا رہے تھے وہاں کتنا بھویسہ جا گیا ہے کیونکہ نوراتری آنے والی ہے تو یہ میرے جو یہ ویڈیو جا رہے ہیں یہ پرانے جا رہے ہیں بیچ بیچ میں میں ابھی کرنٹ کا بھی ڈالتی جا رہی ہوں میرا جو جنری رہا میں کیسے کیا میں اپنے آپ سے کیسے لڑی کیسے آگے بڑی یہ سب میرے آپ کو ویڈیو میں دکھے گا جو دپریشن سے میں چل رہی تھی جو تناہوں سے تو میں سوچیں جو ویڈیو بنایا ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اور کرنٹ میں کروا چوتھو اگرہ کبھی ویڈیو میں نے ڈالا ہوا ہے اس کو بھی جرور دیکھے گا تو یہاں پہ ایک بھائیہ تھے وہ تو بھائیہ کتنا مزتے تھے درش تو ان کے ساتھ اکتما گھل مل گیا تھا اور لوگوں نے بیٹک آن لائن لوڈو گیم بھی کھیل لیا تھا درش بڑا مدھب درش چھوٹے والے جو میرے بیٹے سب کے ساتھ گھل جاتے بڑے والے نکھڑے والے تو بڑے تو سو رہے ہیں درش انجوائے کر رہے ہیں اور بس اپنے پاپا کے پاس کبھی جانا کبھی دیدی کے پاس جانا اس طریقے سن کی ایکٹیوٹی چل رہی ہے پتہ نہیں کیسے اچانک سے اپنے بھائیہ پر پیار آگیا تھوڑا سا پیاری پیاری کرنے کے لئے کہے تو سر پیسے ہاتھ کر کے کسی رہنا یہ سب ڈیڑھ دو سال کے جو بچے ہوتے ہیں اس سب ایکٹیوٹیز کرنے لگتے ہیں پاپا ممی بھوائی سب بولنے بھی لگتے ہیں تو یہ رہا آج کا vlog اس vlog کے ہی ننٹ کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ vlog کے بابائی